گروہ گرنٹ سب پاتشاہ جی دے بچنا نال جیوان دا اتوٹ سبان دا لکھن والے گروہ گرنٹ دیکھ خالصہ جی فتح بلاؤ واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح میں محسوس کرنا جتھے آج اے ساڑھا وڑ بھاگا دہارہ جیس دن گروہ نانک دی یو دے دسویں جم میں گروہ گوگن سب پاتشاہ جید دا پانچ جنوری دا دہارہ اسی بلانے آئے نانک شاہی کلندر مطابق وہ دہارہ ہے اس دیا بھی ہاں مبارکا ہن اٹھے مہچانہ آج ہی ایک دونوں بشے اکتر کریے بلکہ تینوں بشے جنان دا آپسو ایک بڑا سمبند ہے بابا کبیر جی دی بانے دی لڑی چل رہی ہے اس نے بھی میں اگنور نہیں کرنا چاہتا اس دیو مطابق ارم کرا پیشلی بار پیشلی تو پیشلی بار حالاتا مطابق بھی چو کئی بار بگن پی جاندہ ہے ان بھی کی کند روپ بچ نہیں حاضر پار سکیا کیونکہ ایک تھاں تے اسی سنپورن جتھا بھی اکتر نہیں ہو سکتے چلو جو گروہ نوبھائے کہ جس طرح گروہ سی والا ہے مسئلہ سڑھا صرف گروہ کی صفت صلاح سانجی کرنا ہے بابا کبیر جی دا شلی بار مسئلہ سی کہ کسے بھی ترم نام ہے جو رہا جربی جو اکثر صدیہ تو ہو رہی ہے اے میرے خدا بند نوں پروانے نہیں اے لفظ سن کبھی جلوم ہے لے جواب خودائے اے ساب دینا پوے گا دفتر لے کانیکس ہے مار موہیں مو کھائے تے ہون پھر مسئلہ سی ہون اس وارنا سباندھ کہ مالک ددار تے جے زور ترم نام تھلے زور اجمائی کسے دا ہاتھ کھانا پر آیا جوزد بھی کرنے پروانے نہیں تا اس دے سامنے لکھا دینا پہندہ تا لکھا دینا کہ میں سوہلا سکھی ہوگے تاں کے منو پریشان نہیں اے مالک ددار تے جدو لے کھا کس ٹانک نال دے واندھا تو بابا کبیر جی نے بڑی خوبصورت گالے اکھو لائن ویچے داس دیتی کہن لگیے کبیر لے کھا دینا سوہلا اس واردہ سلوک ہے کبیر لے کھا دینا سوہلا جو دل سوچی ہوئے یہ تیرا دل ساف ستھنا ہے سچا ہے اندر کپٹ نہیں تاں لے کھا حساب دینا تیرے لئے کوئی پریشان نہیں نہیں اس سچے دیبان میں پلہ نہ پکڑے کوئے اس سچے دیبان میں تیرے راہ ویچ کوئی روکاوٹ نہیں کیونکہ تُو دل دا سچا ہے دل دے ساب ستھرے دل نال نکپٹ دل نال گروہ کے دربار ویچ راب دے دربار ویچ پیش ہے گروہ نے اسے لئے بانی اندر ایک گال سکھ نوسم جائی سی کہ انتر کپٹ چکاوو میری گروہ سکھو نے کپٹ کماؤو ہر کی حلکار شراکھیا سی نیحال 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 تو گروہ دل سچا چاند ہے کیوں کیوں سچا چاند ہے مسئلہ اے بھی یہ کیوں کہ گروہ محسوس کر دے کہ سمیت دیکھ رہا ترم نام تھلے رب دے نام تھلے زور ظلم ہو رہے ہیں جیڑا راب نو پربون نو خداوند نو پروان نو کازیاں دے فتوے جنہ دے ادھین ہی شہدیاں ہو برہمان دی سمیرتی چھیکن دے حکم نام ہیں کسے نو زیر دا پیالا بھی کدھی پین دا حکم بھی ہویا لیکن یہ سب کچھ ہویا ترم نام ہیٹ اس لئی رب نو پروان خداوند نو پروان نو گروہ دا اے فرمان بابا کبیر جی دی رسنیا تو ہے گروہ تا بار بار کہہ رہے ہیں کہندہ ہے سکھا اندرو چھوڑ جور چھڑ چھوڑ چھوڑ آئے کہندہ ہے ترم کی ہے انہی مندے پیر نہ رکھیں کر سکر ترم کمایا جدو مالک تیرے کرمی کرمی ہوئے ویچار مطابق کرم ویچار کرے گا کہ پھر او دو زور ظلم نال کیتا ہویا ترمتا انہوں پروان نہیں ہونا اس لئے مار موہ موخ کھائیں گا دیکھ کبیر جی دے آج والے سلوپ دے حکم انسار لیکھا دینا اسے لئی سوہلا ہے سوکھا ہوئے گا جس دا دیل سچا سچا پویتر ہوئے گا چوک عرب سچا ہے اس دیل بھی سچا چاہید ہے کیونکہ دل بسنے چاندھا تے بسنے ہے اسے لئے کہہ دتا دل میں خود دلو دل خود جو مقام مقام کارے ہے تا سچا چاہید ہے کیونکہ مالک آپ سچا ستگرو کہیں دے نرمل نرمل سچا سچو سچا سچو سچا اسنو اپنے وسن لے سچا پویتر دل ہی چاہید ہے میلا ملتا ہے سنسار ایک ہار نرمل جنگ کا انتنا پار اس سنسار دے میلے دل بچ کمیں مسئلہ تا یہ میلا ملتا سنسار ہار نرمل جنگ کا انتنا پار گرو دیکھ رہے ہے دیکھ نائے ہے کہ گرو دیکھ رہے ہے کہ پنجت سچا کون تھا جہاں بیٹ رہا کو جن کھو کیونکہ ہر پاس جھوٹ ہے گو بر جھوٹ چونکہ جھوٹ 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 دیم نیک آرہ سگ جن آکھ دیکھ چون کا کڈی کار اوپر آئے بیٹھے کو گیار جھوٹ سچیت کر دا کہند ہے کبود ڈومنی کود آیا کسائن پار نی تٹ چوڑی مٹھی کرو چند ڈال کار کڈی کیا چونکہ بیٹھے نال سچا چونکہ بنای بیٹھے آم بڑھنو پر نال بیٹھے چونکہ سچا سچے چونکہ دی لوڑ سچے ٹکانے دی ضرورت ہے پر تُو لئی بیٹھا ہے کبود ڈومنی کود آیا کسائن پر نند کٹ چونکہ چونکہ ڈال چونکہ 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 جس نے بکشش تو امرت دی دات کہنا ہے کہ درسل پتا نے امرت دی دارت کھنڈے باتے جیتی ہے تا اس پتا دا جیڑا آنبرت دیہاڑا ہے اس دیہاڑا ہے تی اے بھی سوچ کہ آج تو اس دے نام تے جس امرت دی گالے کرنا ہے نال کالکا بیٹھی خون پیری ہے شراب دے نشے بیٹھا ہویا تاں کی ایسے چوکی بیٹھ کے کیتے ہوئے تیار امرت نوپ دھسم پتا دے خندے دا امرت آخریاں سوچ گلوت آخریاں مکھ جھوٹھے چھوٹھ بولنا کیوں کر سوچا ہوئے مان میلے سوچا کیوں ہوئے جے اگے تیرتھ ہوئے تا گروہ تا یہ تو تک سوچ دے جے اگے تیرتھ ہوئے تا مل لہے شپڑنا تے سگوی مل لائے اوٹھے مل لگے گی جتھے کالکا بیٹھے چندی بیٹھے یہ کون پین دی جتھے کبود ڈومنی قدائی کسائن بیٹھے ہوتھے مل لگے گی کہ مل تو ہوتھی جائے گی گروہ کہنے جے اگے تیرتھ ہوئے تا مل لہے چھپڑنا تے سگوی مل لائے تیرتھ پورا ساتھ گروہ اپا روز بھی پڑھنے گردیو تیرتھ امرت سروگر گردیان مجین اپر امپرا ایک ڈال ساری بڑی تیاہنال سوچن والی ہے جیڑی آج ساڑے سامنے کھڑی ہے کہ برثی ساکت کی آرجہ کیوں ساتھ بینہ کے ہوئے سوچا ساتھ بینہ سوچا کو نہ ہی ساتھ بینہ سوچ نہیں ہو سکتی ساتھ بینہ سوچا کو نہ ہی نانک آکات کہانی برثی ساکت کی آرجہ ساتھ بینہ کیوں ہوگا تو سوچا اس لئے ساتھ دی لوڈ ہے ساتھ کی ہے اندھا فیصلہ بھی بانی کر دی اندھا ساتھ چی بانی سوچا ہوئے سچی بانی نال ہی کوئی سوچا ہو سکتا ہے تو سوچے دل ویچ ہی پرماتما ہوا سکتا ہے ساتھ بینہ ساتھ بینہ سوچا ہوئے آج گروہ نالک جی دے دس میں جام میں گروہ گوگل سنجھ جی دے آمد دہاڑے تے اگر یہ سر چکڑا ہے کیوں گروہ نالک جی دے دیکھنے کیوں سر چکڑا ہے کیوں کہ گروہ نے دس میں جام میں بھی پوکہ دی اے حالت ساکت جان کے ہی کہ اے سوٹ جوٹ کی میں سوچی ہوگی بس اے فیصلہ کر کے گروہ نے آپ سچی بانی دا اٹال امکھ خزانہ سری گروہ گند صاحب دے روپ ویچ تکھت تے ششو بد کیتا آتے سربات خال سے نوں سری گروہ گند صاحب جی دی تابیا کر دیتا یہ تو آڑا گروہ ہے یہ سچی بانی ہی تو آڑے جیوان نوں سوچا کر سکتی ہے اسی لئے آواز دتی آو سکھ ساتھ گروہ کے پیارے ہو سچی بانی ہی سچی بانی ہی سچی بانی ہی سچی بانی ہی سچی دیل سچی دیل ہونا ہے تاکہ جو بابا کبیر جی نے ہرام ویچے گل کے ہی ہے کہ اس دیل سے لکھا دینا سوالا جو دیل سچی ہوئے دیل سچی ہوئے گا تاہاں سچا کمیں ہوئے آواز سکھ ساتھ گروہ کے پیارے ہو سچی بانی ہے کیونکہ ساتھ نال ہی دیل نے سوچا ہونا ہے بانی تا گروہ گروہ کے بھی سپشکہ Đتا بانیاں سربانی پر آج سکھ اکھوان والے گروہ آواز دے رہا ہے سب کچھ آکھ رہا ہے پر دوجہ پاسے ایک پاسے جتھے یہ مسئلہ ہے سنسار تھا کہ وہ گروہ دے بانی گروہ دے حکم نو نہیں سمجھ رہا دن رات کو کہن دیاں چا کہن دیاں مرتی دین دیاں نیت جو شیطان بن جایا سے پیت فیرین چوتھ لوگ نہیں سمجھ رہے اجے تک او سے نوی اپنیاں بانیاں او سے نوی اپنا امرت او سے نوی اپنا نیتنیم کئی جاندے پر میں آج دوجہ پاسے بھی ہونا چاہنا وہ یہ نراشتہ نہیں اس حالات کو بیٹھ کے نراشت نہیں ہونا گروہ رحمت سب کا سب گروہ نے بانی میں چاہے اب ایک آکھ دھتا کہنے لگے جگ میں ہوتیم کاریے ویرلے کے ہی تھی وہ ہن جڑے گروہ دے حکم نو سن دے سمجھ دے تے مندر سب گروہ نے بابا فید جیدیس بانتو ہے رسنا تو ایک گلہ کی کہنے لگے فید دا امر سحاوڑی سانگ سوانیلی دے ویرلے کے ہی پائی آئے جنہ پیارے نے جنہ دا اپنے باپو نال اپنے پیارے نال اپنے سب گروہ نال نیو ہیں وہ تا سمجھ دے نے نا گروہ دا حکم کی ہے لو اپنے باپو گروہ گوگر سن دے حکمان نال پیار کرنے والے بھی بہت آنا اس لئے راشنی ہونا جیدے باپو دے یواز سنو دے نے آتے اس دے حکم تے فول چڑھوں دے نے آجمان اندر بھی جکر کنا چاہنا انہاں بچہ وہ ایک کہانے میں نے کہنا پہندہ اگزامپل وہ جو ورزینیاں یو آسے نیوازی یعنی کلدیب سنج جنہ نے گرمت دے پیارے داربانی گروہ دا اے بچن پیو آمرت صدا رہو خار رنگ جپے ہو سارنگ پانی سارنگ پانی پر نال ہی حکم ہے سدہ گاہو ہے سچی بانی گروہ دا ہکم ہے اس لئے سون سمجھ کے ہی گوسائی دا پہلوانڈا بانی کے یعنی کلدی سنجی نے پہلوانڈا بانی کے بہادری دیکھنے یہ ہے کہ بہادری دکھائی بھی کہ میں دیکھنا یہ ہے میں بہادری ڈال کیتا کی ماں کال 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 کاتے چنڈی نو بار کڑھ دیتا بہو پھڑ ات اونا دی تھا میں ستکار نال امرت بانی ہارہا تیری دا سنلا دیتا گروہ امرت پہ نہیں دے ہوری ہر امرت بھر کے ترہا مراجے جنہا گروہ بانی من بھائیا امرت چھا چکے اے اونا نے حاضر پربو دی دی بکشش نال گروہ دی بکشش نال امرت ساجنا دیکھنا بھی اے بھی ہے کہ ہارکنو کے ساتھ حضم نہیں ہونڈا انہیں حضر جہ نہیں حضم نہیں ہویا تو انہوں نے کے لیاں کے لیاں مشکلہ آیا یعنی کلدیب سنجھے سامنے وہ تا میں سمجھے بھی انہوں نے بڑے سمجھے وہ دم کی تا کہ وہ ساریوں مشکلہ تے سارے حالات جڑے ساتھ اور نہ اپنی ہتھی ایک پسٹک دے روپ مچھ لکھے کس طرح دوش سمبہ مل منتر پکایا ہے بھی لیا دیتا کہ کس طرح اوستوں بال دوش سمبہ مل منتر پکایا کر سہود کرے ری اتے کس طرح گرتر جان جوالا بہرہ کیوں راجہ رام بھی مایا فیل گروہ دے بکشے ہوئے سدان تک پند بیچے کس طرح گروہ نے اگوائی کی تھی بس اس ساری آپ بھی تھی اتے گروہ سدانت انسار ساڑھی منزل کی ہے ساڑھا پند کی ہے بہت وڈی جانکائی ہے داس انہوں قریب بھٹی سال تو گیانی جی نال پرمالکتے بیچارک سانچ دا سبھاگ بڑیا ہویا ہے یعنی کردیف سنگھ جیدی ہاتھ لکھت اے پسٹک میں دیکھا بھی دینا چانا اے آپ دیکھ سکتے ہو اے پسٹک جیدی ہے گیانی جی نے اپنی حق نہیں لکھی ہے جس دا نام بھی گروہ گرمت دا پاندی رکھتے ہیں گروہ گرمت دا پاندی کون بنے جیڑا گروہ گرمت دے پاند نو سمجھ لے جیڑا ساچی بانی میٹھی امرت تار نو سمجھ لے جیڑا اس گل دا حکم ہمیشہ یاد رکھے کہ سات گروہ بینا خور کچی ہے بانی بانی تاں کچی سات گروہ بہت جو خور کچی بانی گروہ گرمت دا پاندی ہے جیڑی آج سنگت دے سمور پاند کرن دا سبھاگ ملے وشواش ہے سکھی دے جیون پاند وچ منزل تک ہار کسے دے دے روشنی دا کم کرے اگل دیکھنی ہے کہ ہار کسے دے روشنی دا کم کرے گیانی جی اپنی حق نہیں یہ ساتھ بلتاں تر دیکھ کے بانی گروہ گروہ بانی بچ بانی امرت سارے اوپر بشواش رکھن والے گروہ سکھاں گی پیش کر رہے ہیں بس بابا کبھی جی دے بچ بانی سار دل سوچا کرن لئی سچی بانی سوچا ہوئے او دونوں چیزیں دا آپ سی سمیل ہے جیڑا گروہ دا سمپات شاہ جی نمی بکشش کر کے سانو سچی بانی دا خزانہ سری گوگرن ساہب ساڈی چھوڑی پایا سانو اس دی تابیا کیتا تے اندے حکمان کے فلچ ڈالہ سانو حکوم بھی کیتا یہ سارا کچھ سانو کس کس روک بچ کس کس جی ون دے پیڑا تے یہ میں سمجھنا ہے یہ بہت سارا کچھ سدوں میں بانی بچ یہ تحاس بچ بھی سنجھایا تے آج جیانک بلیف سنجھ جی نے بھی اکران لگی تا انہ شبدا نل خمدہ جا چکھاں فتح بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح